اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس اس ارسلان علیم آج بہت ہی کومن ایک لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ سے آیا ہوں تو انشاءاللہ آج میں ڈسکس کروں گا ٹائپس او فریکشن پر ٹھیک ہے جو کہ ایک کومن سا لیکچر ہے جو کہ ففت کلاس سے ہی یہ لیکچر شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج میں اس کے بارے میں ٹائپس او فریکشن کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا کہ ٹائپس او فریکشن جو ہیں بیسیکلی دیر آر تھری ٹائپس او فریکشن ٹھیک ہے ٹری ٹائپس کی فریکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے بسیکلی فریکشن ہے کیا چیز یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی ہوئے پڑھا بھی ہوئے لیکن میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب فریکشن جو ایک فریکشن کے طور پر آتی ہے وہ وید نومیریٹر ہوتی ہے اور ایک ڈی نومیریٹر ہوتی ہے جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے پروپر فریکشن ٹھیک ہے جی سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے پروپر فریکشن ٹھیک ہے پروپر فریکشن ہے ایک ہے ہمارے پاس اپروپر فریکشن اور ایک تھرڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مکسٹ فریکشن مکسٹ فریکشن ٹھیک ہے اب یہ جو ٹری ٹائپ ہیں فریکشن کی آج میں وہ آپ کو ڈسکس کروں گا کہ پروپر فریکشن اپروپر فریکشن اور مکسٹ فریکشن کون سی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے لیں کہ what is فریکشن فریکشن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک ٹوپ نمبر گیون ہوتا ہے اور ایک بوٹم نمبر گیون ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک چیز جو ہمیں بائے کی فار میں گیون ہے جو ہمیں اور کی فار میں گیون ہے جس کو ڈوائیڈ کیا جا رہا ہے ان دونوں کو تو that is our فریکشن ٹھیک ہے اب فریکشن کے اندر تری ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا ہے پروپر فریکشن انپروپر فریکشن اور مکسٹ فریکشن ٹھیک ہے تو میں آج جو ہے وہ ایک ایک کر کے میں آج اس کو ڈسکس کروں گا کہ پروپر فریکشن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ پروپر فریکشن کیا ہے پروپر فریکشن کی جو ہے وہ آپ ڈیفنیشن نوٹ کر لیں کہ پروپر فریکشن فریکشن سوز نومیریٹر فریکشن سوز نومیریٹر آہ ایس لیس لوز دین ٹھیک ہے لیس mitä ڈینر اٹھیک ہے جو اپنی منٹر سے لیس ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فریکشن ہے جیسے کہ اگر مہ بسطا دیں fractions fractions whose numerator numerator is less less than less than the denominator ٹھیک ہے fractions whose denominator is less than the denominator denominator سے جو less than ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ proper fraction ہے example کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ example کے طور پر آ جاتا ہے 3 by 4 ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں کہہ دوں 1 by 4 that is a top value that is a bottom value so that is denominator that is denominator اگر denominator چھوٹا ہے denominator بڑا ہے تو that is proper fraction ٹھیک ہے بات کیا ہے کہ fraction whose numerator is less than the denominator ٹھیک ہے denominator سے جو جو ہے وہ numerator چھوٹا ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی وہ ہمارے پاس proper fraction ہوگی ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو proper fraction ہوگا اس کی جو values ہوگی always less than 1 ٹھیک ہے the value of proper fraction is always is less than 1 so یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ proper fraction ایسی fractions ہوتی ہیں جن کا numerator small ہو اور denominator بڑا ہو تو that is called proper fraction ٹھیک ہے تو اگر اگلی type پر آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے improper fraction ٹھیک ہے improper fraction اگر میں اس کو discuss کرتا ہوں دوبارہ سے second type کو improper fraction improper fraction so اس کی definition یوں ہوگی کہ fractions اس numerator ایدھر 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 less than اور sorry greater than greater than denominator greater than the denominator سیجھ گے fraction whose denominator ایدھر 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 اور greater than the denominator are called improper fraction کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی fractions جن کی top value اور bottom value جس کی top value کیا ہو bottom value سے زیادہ ہو ٹھیک ہے denominator کیا وہ equal ہو یا پھر greater than وہ اس denominator سے example کی طور پر اگر میں آپ بیان کروں تو that is let's go 7 by 7 that is improper fraction کیسے کیونکہ اس کا جو numerator ہے وہ equal بھی ہے that is called میں نے کہا تھا جس کا جو ہے denominator or بھی improper fraction ہے اور بعض اوقات جس کا numerator بڑا بھی آجائے denominator بڑا ہو denominator سے that is called improper fraction ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھی کا note کرنے والی یہ بات ہے the values of improper fraction is always one or greater than one ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہی discuss کرنی ہے کہ proper fraction اور improper fraction کے ہیں fractions کی ڈائپ ہیں اور اس میں یہ سکر کرنے آگر میں اگر 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 جس کے اندر بات کرتے ہیں mixed fraction ٹھیک ہے mixed fraction تو mixed fraction کیا ہوتی ہے combination combination of proper fraction combination of proper fraction and and whole number ٹھیک ہے the combination of proper fraction and whole number ٹھیک ہے that is called mixed fraction جیسے کہ combination کر دیا جائے proper fraction کا اور whole number کا that is whole number and that is improper proper fraction ٹھیک ہے اگر ہم ان دون کا combination کر دیں گے تو that is called mixed fraction جیسے کہ 3 and 2 by 4 that is called mixed fraction ٹھیک ہے یعنی ہم نے combination کیا ایک whole number کا اور improper fraction کا اسے ہم کہیں mixed fraction تو یہ یاد رکھئے گا کہ اس کو آپ دوبارہ سے improper fraction میں convert کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک procedure ہے تو there are 3 types of fractions proper fraction یاد رکھے گا every natural number is improper fraction ٹھیک ہے ہر جو natural number ہوگا وہ improper fraction ہوگا بکوز اگر natural number 21 ہے تو یاد رکھے گا اس کے denominator میں always 1 سو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس کا denominator بڑھا ہوگا اور denominator chھوٹا ہوگا that is called improper fraction fraction every natural number is called improper fraction but proper fraction جو ہے یہ یاد رکھے گا اس کی جو values ہوگی always greater than less than one ہوگی اور اسی طرح سے یہ ساری ساری discussion ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ next lexie کے ساتھ بھی حاضر ہوں گا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے instagram پہ بھی آپ follow کر سکتے ہیں جو کہ آپ given ہے تو یہ چیزیں آپ کمنٹ سیکشل میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ جو بھی کہیں گے اس حساب سے میں زیادہ لائک کروں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ